اللہ نے پوری دنیا بھی چھو عدید دنیا دا حسن کلے یوسف نوی دے چھڑے آئے علیہ السلام آقا علیہ السلام فرمان دینے پھر حضرت یوسف دو بعد چوتھے آسمان پر روانگی ہوئی این دی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ہے دروازہ کھولیاں احلم و سحلم مرحبا ہے ایتھے جناب حضرت عدریز علیہ السلام مل میری ملاقات ہوئی حضرت عدریز نال سلاموں دعا کو آئے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں پنجوے آسمان والرواہ نہ ہوئی آئے پنجوے آسمان تے پہنچے آئے سلام دعا آہلہ و سحلم مرحبا ہے میری ملاقات حضرت حرون علیہ السلام دینال کروائی گئی الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و ناوز باللہ من شروری انفتنا و من سیئات اعمالنا اللہ اللہم سل على محمد و على آل محمد اللہم سل على ابرائیم و على آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد و على آل محمد کما بارت على ابرائیم و على آل ابرائیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہزین آمنت اللہ حق دقاته و لا تموتن اللہ و انتم مسلمون یا وا ایوہ ناسعود ربکم اللہزی خلقکم واللزین من قبلکم لعلہم تتبون یا وا ایوہ اللزین آمنت اللہ و قولو قولا سدیدہ یسلح لکم آمالتم و یا غفر لکم صلوبکم و من یقیل اللہ و رسوله و قد فات فرزاً عزیماً اما بعد فین خیل الحدیث یسی کتاب اللہ و خیل الہدیہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الہمور مہدسات و قل مہدسات بدا و قل بدعت سلالا و قل صدالت فتنا اما بعد فاہوزو فی اللہ سفیئل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہزی اصرا بعمده لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام الیلا من المسجد الاغسل لذی بارقنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو هو السمیع الابسیر اگلکت چوئی ہزار نبی ساٹھے نبی دشان کو جھو ریے میری پوسا طورات انجیلی زہا پرشان قرآن کچھ ہو ریے ہنبیان ہزارات جہان اندر پرہتیس فیان کچھ ہو ریے موسیٰ کے آگ کوہ تور سمزام ہے پر ساٹھے آقادہ فلکانتے جانا کچھ ہو ریے ہر قسم دی حمد و سلام اللہ جلال جلال ہواستے انگر بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا درجہ امام الانبیان حبیب خدا امام الحرمین سید الساقل شفیع المزنبی رحمت للعالمین میرے اور طورات محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطہر و بالاتِ عزیز بائیوں محسن بزرگوں اور دوستوں قابل ست احترام معززات ماموں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے کائنات دار نظام بنایا اور پھر اس نظام چلایا اور اس دنیا دے اندر بزنے والے انسانہ دی رہنمائی اور پیشوائی واسطے اللہ رب العالمین نے کم و بیش ایک لختِ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام نو مبعوض فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہر نبینوں ہر پیغمبر اور رسولوں مبعوض فرما کے کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائیے جس طرح اللہ نے ہر نبینوں کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی ایسے طرح اللہ رب العالمین نے ہر نبینوں کوئی نہ کوئی موجزہ عطا فرمائے اگر قرآن پاکتہ اور حدیث پاکتہ متعلق کیتا جائے تو جنابِ حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی موجزات جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کوئی موجزات حضرتِ سالِ علیہ السلام کوئی موجزہ جنادہ تذکرہ قرآن و حدیث اندر موجود ہے اللہ رب العالمین نے سوالکھ ام بیانو جتنے موجزیں عطا فرمائے عوضِ نالو سیادہ اللہ نے کلے میرے ارد و ارد محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا کر چھڑے رہے حضرتِ زیبقار میرے باگ پیغمبر علیہ السلام دا ہر موجزہ نرانا بھیئے حضور علیہ السلام دا ہر موجزہ پیارا بھیئے اے آقا علیہ السلام دا موجز ہے کہ پیرو مرشد علیہ السلام نو پتھرا بول کے سلام کیتے ہیں اے میرے آقا علیہ السلام دا موجز ہے کہ حضور علیہ السلام دی جدائی اندر خجور دا لکڑ دا تنا روئے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے کہ رحمتِ قائنات علیہ السلام دے سامنے اونٹنیاں خود زباں انواستے آگئیاں اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ٹوٹیاں ہٹیاں نو ہاتھ پیرے اے تے اللہ نے ہٹیاں ٹھیک کر دی دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام دیاں انگلہ جو پانی دے چشمیں جاری کی تے بندرہ سو دے قریب سے آفا انہاں غضو بھی کیتے ہیں جنا غسل کرنا سی غسل بھی کیتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے کہ حضور علیہ السلام نے جابر دی حالیہ چلواب پایا ہے تے کتنے سو سے آفا جابر دے کرو کھانا کھا گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے کہ میرے پیغمبر نے کوڑے کھومچ سٹے ہے اللہ نے پانی مٹھیا کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہے لواب مبارک جنابِ علی دیاں اکھاں تے لگایا ہے اللہ نے اکھاں ٹھیک کر دیتیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے کہ حضور نے چند والے اشارہ کیتا اللہ نے چاند دو ہی سے اندر تقسیم کر دیتا ٹکڑے ہو گیا اے میرے پیغمبر نے صلات و السلام دا موجزہ لیکن سب نہ لو بڑا موجزہ میرے پیغمبر نے صلات و السلام دا قرآن پاک تھی شکل اندر موجود ہے کہ آج کو ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والا قرآن پاک او سے حالت تھی اندر او سے شد و مد اندر موجود بھی ہے اور ایدی حفاظت دا ذمہ اللہ خود اٹھائے لیکن آج میں جس عظیم اور پیارے موجزہ دا تذکرہ کرنا چاہنا او موجزہ سفرِ مراج دا موجزہ کہ میرے پاک پیغمبر نے صلات و السلام دوں اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس اور پھر بیت المقدس تو ستہ آسمانہ دی سیر سدرہ تو المنتحات لی جا کے رات کچھ ہی سے اندر اللہ دے پیغمبر نے صلات و السلام واپس مکے اندر آئے عظیم موجزہ میرے پیغمبر نے صلات و السلام دا دو ہی سے اندر تقسیمیں اثرہ بیت اللہ تو بیت المقدس دوسرا حیثہ بیت المقدس تو ستہ آسمانہ دی سیر اور سدرہ تو المنتحات ہو پیغمبر نے صلات و السلام ہو کے آئے اے او موجزہ جیدہ تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے پندر میں سپارے دی پہلی آیتی اندر آغاز اندر فرمائے آئیے ذرا اللہ دا قرآن سمات فرمائیے اللہ کو لو دعا ہے اللہ منو تے توانو پیغمبر علیہ صلات و السلام دی سیرل آپ کی حیات تیبہ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے قرآن سمات فرمانا اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زیر اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الحق صلی اللہ زیر بارکنا ہولہو لنریہو من آیاتنا انہو اسمیع البسیر فرمایا سبحان اللہ زیر اسراب عبدی فرمایا پاک اے اوزاد جنہیں اپنے بندے محمد نور صلی اللہ علیہ وسلم رات پوچھوئی سے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس پھر بیت المقدس تو ستہ آسمانہ دی سیر کروائیے رات کو چھی سے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام واپس پہنچے رات ایک دن مکہ دے کافر کٹھے ہوگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بولائے آن کے کین لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے کو جس سوال نے انہا تا جواب دے اسی تیرے تیگی مان لیا مانگے انہا نے جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نالگفت ہوگی تھی اللہ نے قرآن بنا کے ناظر فرمایا پندر وہاں سپا رہے سورت نام سورہ پنی اسرائیر اللہ فرما دنے وقالو لن نؤمن لکا حتا تفجر لنا من الارض جمبو آئے او تکون لکا جنت من نخیلم وینبیل فاتو فجر الانہار آئے خلالہا تفجیرام او دسکت السماعہ کما زہمت علینا بسفم او تاتیہ باللہ والملائکت قلیلہ او یکون لکا پید من زخرو فر او ترقا بالسماعہ وَلَن نُؤْمِنَ لِلُقِيِّكَ مکہ دے لوگ کٹھے ہوگے آئے کافر کٹھے ہوگے میرے پیغمبر علی السلام آکے گین لگے وَقَالُوْ لَن نُؤْمِنَ لَا قَحَتَّ اگر تُو اللہ دا سچا نبی اے اگر تُو اللہ دا سچا رسول اے اجھ کرنا پھر زمین جو سانوں پانی دے چشمیں جاری کر کے بکھائے اینا پہاڑا جو پانیاں دے چشمیں زمین جو چشمیں جاری کر کے دکھائے او ترقا بالسماعہ وَلَن نُؤْمِنَ لَا قَحَتَّ اے اے اُقَالُونَ لَا قَحَانَ لَا قَحَتَّ تے اے نیرہ جو جاری کی تھیاں نے ساٹھے سامنے لے آکے دکھائے تیجے انجویں نہیں کر سکتا ہے او تو اس کی تصمہ آئے کما زہم تا علینا ہے پھر انجو کرنا اللہ دے فریشتے ساڑھے سامنے لے آکے کھڑے کر دے تیجے انجویں نہیں کر سکتا ہے پھر انجو کرنا تیرا کار چاندی دا ہونا چاہی دے او یا گو نہ لکا بھئی تم میرے زہر و بھل تیجے اپنا کار سونے دا چاندی دا محال اچھا کار بنا کے دکھا ہے تیجے انجویں نہیں کر سکتا ہے پھر انجو کرنا ساڑھے سامنے آسمانہ تے چڑھ کے بھکھا ہے تیجے تُو آسمانہ تے چڑھ بھی جامے اسی گودوں تک تیرے تے ایمان نہیں لے آمانگے تیجوں تک سانوں کو اکنی کھیتے پڑی چیز لے آگے نہیں دلدائے میرے آقا خموش نے کیونکہ اللہ دا نبی کو دو تک بولتا نہیں جدو تک رابطی بھائی نہ آجاوے امائی انتی کو انی الحوائی انہو آئی اللہ اوہ آئیو آئیو آئی میرے اللہ فرما دے لے سونے آئے آقا تیرے کوڑ سوال لے کے آئے میں انہا دے سوال پورے بھی کر دے مائے انہا پھر بھی تیرے تے ایمان نہیں لے کے اوڑ آئے چونے آئے انہا نو دس دے کل صبحانہ ربی کل صبحانہ ربی اے ساریاں تو اٹھے سوال آدھے تو اٹھیاں ساریاں خائش آئے تو اٹھیاں ساریاں تمنہ آئے تو اٹھیاں ساریاں آرزوں آئے کل صبحانہ ربی میرا اللہ پوریاں کرنے تے قادرے میرا اللہ ہر کم کرنے تے قادرے ہر کم تو اللہ بشر الرسول آئے میں تے بشر اس اللہ تا رسول پہ جیا ہویا ہے اس اللہ تا پیغمبر پہ جیا ہویا ہے میرے اللہ نے سارے موجنیاں تا تذکرہ کر کے تے اینڈ تے کیا کہا کل صبحانہ ربی اللہ ہر چیز کرنے تے قادرے بولو ہر کم کرنے تے کون قادرے اللہ دی ذات قل صبحانہ ربی اللہ چاہے اللہ چاہے دے نبی پاک دے ہتھاں جو پانی دے چشمیں جاری کر سٹھتے قل صبحانہ ربی اللہ چاہے دے پتھرانوں بھول کے زبان دے کے آکے کہ میرے نبی دے کی ماندیاں شہادتاں دے ہو اللہ چاہے اللہ چاہے درخت چال کے میرے نبی دے کول آجان کل صبحانہ ربی اللہ چاہے تے اینڈ کھجور تے تنے ممبر پان کے بولن کل صبحانہ ربی اللہ چاہے میرا نبی اشارہ کرے چاند تو ٹکڑے ہو جائے کل صبحانہ ربی حل کنت اللہ بشر رسول آئے تیجے میرا اللہ چاہے دے نبی پاک کنے دن پریشانے رابطی بھئی نہیں آ رہی کافرانوں جواب دیتا جا رہا ہے آگر کہہ رہنے دیکھو اے محمد صلی اللہ ایدہ اللہ ایدنا نراض ہو گیا خوش ہو گیا ماز اللہ راج کل صبحانہ ربی اللہ کہندہ ہے میری ساتھ میں صبحان میں پاک ہر عیب تو پاک جو چاہے رب کر کے دکھا سکتے تے تھے اللہ فرماتے نے سبحان اللہ زی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام علی المسجد الاقس اللہ زی بارکنا ہولاہو لنوریہو من آیاں دینا انہو وسمی البسیر اللہ فرماتے نے پاک ہے مزاد جیسے اللہ نے جیسے پاک ہستی نے سیر کروائی بھی اب دی ہی اپنے بند محمد صلی اللہ ایک فکرہ ایک لفظ اگر بندہ سمجھ لے سارے مسئلے علیہ فرمایا سبحان اللہ سبحان ہے اوزاد جیڑی سوندی سبحان ہے اوزاد جنوں اونگ نیامی سبحان ہے اوزاد جیڑا ساری کائنات نور رزق تندہ سبحان ہے اوزاد جنہ سیر کروائی اپنے بندے محمد نور صلی اللہ علیہ و سلم ہر رات سبحان سات سوندی نہیں بھی اب دی ہی نونی دا جاندی سبحان جات ہمیشہ جاگ دی رہن دی بھی اب دی ہی سوند سبحان سات جیڑی اوز ساجد تے بھی اب دی ہی مسجود سبحان سات دا در ہر بھیلے کھلائی کھلائی تے جیڑی بھی اب دی ہی زالے اے ادھو تک بول دی نہیں جنہ تک سبحان دس سبحان اللہ سبحان 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 نشانیاں اپنے پاک پیغمبر نو دکھا سکیے اپنے محبوب دلار محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم دکھا سکیے سبحان اللہ زید اصلاب عبدی کی لیلم من المسجد الحرامی ایک اور مسئلہ سمجھ لو لوگ آنڈے نے کچھ منکرین حدیث جیڑے نبی پاک دے موجزات دے انکاری کہندے نے ایک خواب دے اندر اللہ نے سارا منظر جو دکھایا ہے جنہ جہنم بیت المقدر اے ساریاں چیزاں خواب اندر ہوئیاں اگر خواب اندر نبی پاک موئے سب کچھ دکھایا ہوں دا میرے محبوب آکے صبح نو داستے سے آبا میں خواب دیکھیا خواب دے اندر اللہ نے منظر چیزاں دکھائیاں تے بولو کسے نو اس تے اختلاف ہونا سی اور لڑائی چگڑاتے پیائیے سواستے کہ ایک بندہ رات کچھ ہی سے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس بیت المقدس تو ستہ آسمانہ دی سیر کر کے واپس آئے عقل ماندی ایت ابو جاہل نے جا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیسی ابو بکر ہے انج انج ایک بندہ آندہ ہے دل مندہ ہے کوئی پشر کوئی انسان انج کارساگدہ ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے نہیں دل نہیں ماندہ خوش ہو ہے کافر کہ ابو بکر ان من جائے گا تے کیا لگے پھر تیرا محمد نبی صلی اللہ تعالیٰ ایک اندہ ہے تے حضرت ابو بکر فرماندے نے اگر ایک آل کوئی بھور کہندا ابو بکر ماندہ تے ایک آل میرے پاک پیغمبر نیا کیے تے ساچلا کیے میرے نبی ضرور کر آتے اندر کچھ ہی سے اندر سفر کر کے آئے سبحان اللہ زیب اثر آپ عبدی ہی لیل من المسجد الحرام ہی لیل مسجد الاقس اللہ زیر بھارکنا ہولہو لنوریہو من آیاتنا انہو والسمیع البسیر میرے پاک پیغمبر لیسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے لوگاں پاک پیغمبر لیسلام دیاں مخالفتہ کی دیاں ہے وقت گزرتا جا رہے ہے میرے آقا علیہ السلام دا پیاراں چاچا ہے ابو طالب میرے نبی پاک نال محبت پیار درن والا چاچا ہے اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تے حدیث پاک دے الفاظ لے میرے آقا فرما دے نے جی تو میرا چاچا زندہ سی کوئی میرے علمیلی آخنا نہیں بہتا سی تے جی تو میرا چاچا ٹور گیا ہے لوگاں منو دنکھ زیادہ دینے شروع کر دیتے کہتے میرے پاک پیغمبر لیسلام شیبے ابھی طالب تھی گھاٹی اندر قید کٹی تائی پونے تین سال ماں جی سیدہ خریجہ فرما دیا نے اچھی خجوران دے پتے چوس چوس کے خجوران دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارے کر دے اینجے چمڑا پانی اندر پہ ہوں گے اور نوچوس چوس کے گزارے کر دے میرے آقا اسے قید تو بھار نکلے تے گھا مخار بی بی ماں جی سیدہ خطیجہ بھی درو جدائیاں دے گئی آئے ماں جی خطیجہ بھی اس دنیاں تو رخ سے دو گئی آئے میرے آقا تکلیف ہاں برداشتی دی آئے قدی تائف دی پستی اندر جا کے پتھر کھا دے اینہ ساریاں تکلیف ہاں اندر میرے پیغمبر پریشان ہوئے تے اللہ نے نبی پاک دی پریشانی نوے اگھ دے آئے آقا علیہ السلام دے سفرے میں راجدہ انتخاب فرمایا ہے پتا جنہ جتوں کوئی بندہ پریشان ہوئے کوئی بندہ دکھی ہوئے انہوں کوئی تھوڑی جنیوی خوشی مل جائے تے او دے واستے پہاڑ مالوں پٹیوں دیئے میرے آقا علیہ السلام ہاں تکلیف ہاں تو بھار اللہ نے سفرے میں راجدہ انتخاب فرمایا ہے سبحان اللہ سی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام میرے پاک پیغمبر نہیں صلاة والسلام میراج تے روانہ گن لگے میرے آقا فرما دے میں امہ ہانی دے کر یعنی اپنے کھر موجود آئے اللہ دے نبی نے امہ ہانی دے کر نو اپنا کھر آکے ہے امہ ہانی قوم نے حضرت علی المرتضی دی بہن نبی پاک سلام دی چچا زاد بہن امہ ہانی بہت اللہ دے قریب کر تے امہ ہانی دے کر آقا فرما دے لے میں آرام کر رہے آوائے تے اچانک چھت پھٹی ہے چھات روکھے گے آگے آئے تے حضرت جبریل آئے تے نبی جدو سوندہ ہے نبی دیاں اکھاں سوندیاں تے دل جاگ دا ہند ہے اکھاں سوندیاں تے دل جاگ دا ہے نبی پاک سلام فرما دے لے حضرت جبریل آئے میں نو اٹھائی رہا تے حتیم بے اندر لے گئے حتیم بیت اللہ دے بار اجڑی گلائی والی جگہ ہے انہو حتیم کیا جاندہ ہے کیوں او دے نسدیک زمزم دا کھوان پلکل او دے قریبے جناب زرگاں نے پرانا حاج عمرہ کیتے ہیں میں سن انیس سو پڑھ میں چھوٹی عمر اندر او دوں زمزم دا کھوان ویکھے ہے تے او دوں عام اجازت سی قریب پلکل حتیم دے بیت اللہ دے دروازے دے پلکل سامنے اونا اس دور اندر جنا نے ویکھیا دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دے زیارت نصیب فرمائے برحال حتیم دے پلکل قریب زمزم دا کھوان نبی پاک علیہ السلام فرمان دے میں نو حتیم دے اندر لے جایا گیا ہے حضرت جبریل دے اور نال فرشتے نورانی ملائکہ میرا جناب زیر ناف تک میرا سینہ چاہ کیتا گیا ہے دل نکالے آگے ہے انو دوتا گیا سمزم دے نال تے حکمت ایمان پر کے میرا دل واپس اندر فٹ کر کے واپس او سے جگہ ترہ کے سیدھتا گیا ہے اور میرے پیغمبر اسلام فرمان دے نے اے واقعہ میرے نال پہلے بھی دو دفعہ ایک حضرت حلیمہ سادیہ دے گھر اندر بچپن اندر اور دوسرا جتوں آقا علی اسلام فرمان دے نے میری بیعصت منو نبوت رسالت اتا فرمائی گئی ایک تیسرا واقعہ آقا علی اسلام فرمان دے نے میرا دوبارہ سیدھتا گیا ایمان و حکمت پر کے میرے سنے اندر اللہ نے اس سب کچھ پراسس اس واسطے کی تے کہ میرے آقا جس میزبان تھی میزبانی وقت جا رہے او میزبان کائناتا سب نالو بڑا میزبان ہے اللہ نالو وڈا کوئی میزبان ہے تے مہمان بھی کوئی عام مہمان نہیں مہمان بھی ساری کائنات دا دلارا ہے مہمان بھی ساری کائنات نالو مہمان بھی ساری کائنات نالو افضلے میزبان بھی اللہ اللہ ہے تے مہمان میرا پیغمبر بھی ساب نالو آلہ آلہ زادہ آلہ زادہ آلہ مہمان جا رہے ہے اور انداز کتنا پیار ہے مولان نے بڑا پیارا نقشہ کچھے ہے فرما دینے اللہ ولو جبرین لوں حکم ہوئے آئے اللہ ولو جبرین لوں حکم ہوئے آئے ایسے وقت سمیر دیترم تا جائے آکھی میرے محبوب نو جا کے تو ساٹھی بلف تاندہ آگے مل پا جائے نالے ستہ اسمان نہ دی سیر کر جائے نالے ستہ اسمان نہ دی سیر کر جائے اپنی دس دس آجا ساٹھی سن سنا جائے چھتھی جا جبرین لان تیر لامی چھتھی جا جبرین لان تیر لامی لیکے میرے محبوب نو اینج آجا چھتھی جا جبرین لان تیر لامی لیکے میرے محبوب نو اینج آجا آج جبرین لے وکھے آبج حجرے آن حضور آرام فرما رہنے اکھی نیند وچ جاگ دا دل ہے پر تار دل دل دور پچھا رہنے پیرا وال کھلو کے جبرین سونا پیرا وال کھلو کے جبرین سونا چل پران دی چل پران دی مار جگا رہنے عدب نال جگا کے عرض کی دی عدب نال جگا کے عرض کی دی تو ہنو باری تعالی بلا رہنے مجھے دربار خدا دے ہو رہیاں انتظاریاں آپ سرکار دیاں نوری ملک پیتک دے را دے را ہے ہوراں تالب کھڑیاں دی تار دیاں وہی گولوں پیغام سلام سنکے وہی گولوں پیغام سلام سنکے آپ رابدہ شکر بجان لکے نالے حجرے اوپار نالے نکلے حجرے اوپار الحمد پڑ دے نالے شوق دے حضور فرمان لگے حضور کر کے حضور جا بار نکلے شوڑنے حسن دے دور تک جان لگے حضور کر کے حضور جا بار نکلے شوڑنے حسن دے دور تک جان لگے ملکے سارے نوریاں آکھیا عشقے ملکے نوریاں آکھیا بھئی عشقے شانہ وے کے میرے محبوب دیاں عجدی رات اندر منیاں جانیاں نے کلہ عجدی رات اندر منیاں جانیاں نے کلہ ساریاں سب دل تار دیاں نیت دیر توسی صدقے خوش کرنا ہے نیت دیر توسی صدقے خوش کرنا ہے مہت دسی آئے کسے دو جوڑ کوئی نہیں جو دل دے اندر ساف ساف کہہ دے اللہ فرما دے نے سونیاں جو دل دے اندر ہی ساف ساف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نان نان دائے تے سوال کوئی نہیں دو جا میرے خزانیں آج تھوڑ کوئی نہیں دو جا میرے خزانیں آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت دا میری آن رحمت آن دائے ہر وقت دا میری آن رحمت آن دائے جو منگنے منگلے موڑ کوئی نہیں سبحان اللہ سے اثراب عبدی ہے لیلم من المسجد الحرام اللہ سے بارکنا ہولا ہو لینوریا ہو من آیان تینا ہے انہوں وہ سمی البسیر میرے پاک پہ غمب علیہ السلام فرما دے لے پھر میں نوبار رجایا گیا ہے میرے واسطے ایک سواری لے آن دی گئی ہے جے دارا جناب سے گدے نہ لو چھوٹی تے جناب گدے نہ لو بڑی تے کھچر نہ لو چھوٹی سفید رنگ سواری دا اے براک نامی سواری حضرت انہس فرما دے لے نبی پاک نے فرمایا ہے اے سواری جدو میرے سامنے آئی ہے اے دن نکیل پائی ہوئی ہے حضرت جبریل نے منو براک دے اتے سوار کی دے تے آقا علیہ السلام فرما دے لے براک نے ذرا شیخی وخام دی گوش ہوئی تھی ذرا ہی لینا ہے تے حضرت جبریل فرما دے لے ٹھہر جا ہے تے انہوں نہیں پتا تیرے اتے ساپنا لو مؤزد مہمان ہے ساپنا لو آلہ مہمان ہے اللہ دا محبوب نبی سوار رولے ہے تے حدیث پاک دے الفاظ ہے حیل بخاری مسلم دے اندر حدیث موجود ہے فرما دینے کہ براک پسینےوں پسینیوں گئیں نبی پاک دا نام سنے آیا جانور سمجھ گیا نبی پاک دی عظمت نو جانور پہچان گیا اپل انسان پہچانے آئے انسان نہیں پہچانے آئے جانور سمجھ گیا میرے آقا فرما دینے بینوں براکتے سوار کیتا گیا میں براکتے سوار ہویا ایدی سپیٹے دی رفتار اتنی تیزے جیتے تک میری نظر جاندی ہے ایدہ پہلا قدم اٹھے جا ٹک دے اتنی تیزی اندر اتتائیں دے میرے نبی بیت اللہ تو بیت المقدر اتنا سفر چاہتوں چہی سے اندر رات دیکھیتا ہے میرے آقا فرما دینے بیت المقدر میں پہنچیاں آئے جتے میری سوار ہوں انا دوسرے انبیادیاں سواریاں جتے بنیاں نے انا دن آر پاندھتی گئی ہے میرے آقا فرما دینے مہوے کہا نبی کتاراں در کتاراں کھڑے دے نبی انتظار کر رہے سوالک نبی لینہ بنا کے کھڑے بڑے بڑے پر گزیتا اللہ دے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہے جناب یوسف علیہ السلام ہے جناب یونس موسیٰ ذکریہ ہے اللہ دے بڑے بڑے پر گزیتا پیغمبر ہے لینہ بنا کے کھڑے نے آج بے گھ دیاں کہ اللہ کے نو شرف دن دے کہ جیڑا نبیاں دی امامت کروائے اللہ نے اے شان بھی دیتا ہے تے میرے نبی نو دیتا ہے سفاں بنا کے کھڑے نبی سارے سفاں بنا کے کھڑے تے مولانا محمد حسین شیخ پوری نے اے تے آکے تے تڑپ جانا تے پتہ تڑپ گے کی جانا ہے اے تُو ساں اپئی فیصلہ کر لینا ہے اے تُو ساں اپئی فیصلہ کر لینا ہے اے مجلس عاما خاصاں دی اے تُو ساں اپئی فیصلہ کر لینا ہے اے مجلس عاما خاصاں دی اے تے تیویں پالی نبیاں نے اور جتے نیمی پالی نبیاں نے کی قل رہ گئی اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی آمن آمن حدیث پیغمبر دی تے نو عظمت ملے سلاماں دی سبحان اللہزی اسلام بھی عبدی لیلم من المسجد الحرام ان اللہ نے او وعدہ پورا کیتا جیڑا عالمِ اروان در نبیاں گلوں لیا سی جیڑا تذکرہ قرآن اندر وَعِزَا خَزْنَا مِیسَا کا بنی سرائے وَعِزَا خَزْنَا مِیسَا کا نبی شیح لَمَا آمْ تَعِدُكُمْ مِنْ کِتَابِ مَا حِرُمَا سُمَّ جَاعَا کُمْ رَسُولُمْ مُسَسِقُ الْفِمَا مَا کُمْ اللہ عالمِ اروان در سارے نبی گھٹھے فرمائے فرمایا او امبیاء کی جمال دوسری دنیا دے جا رہے ہوئے بانو میں نبوت اور رسالت عطا کر رہے آئے لیکن تو آٹے بھی چونکی سے دی مجھولی اندر ہے میرا آخر نبی آ جائے اللہ جی پھر عصا کی گھرنے فرمایا اللہ تو امین نبی والا تنسرن نائے دوسری اپنا مسلح امامت چھاڑ کے میرے پیغمبر دے مقتدی بان جانے او وعدائے آج اللہ بیتن مقدس حلر پورا فرمارے میرے نبی لوں حضرت جبریلے بازو تو پکڑیا مسلح دے کھڑا کر دیتا ہے میرے آقا نے نماز پڑھائی میرے آقا علیہ السلام فرما دے فارغوں کے انبیان مل کے باہر نکلے آئے میری مہمان نوازی کی تھی گئی فرمایا آقا علیہ السلام فرما دے لے سمہ خرج طوفہ جانی جبریلے حضرت جبریل میرے کو لائے ایک ہاتھ اندر شراب تا پیال لائے ایک ہاتھ اندر در تا پیال لائے امینو پیش کی تا گیا ہے میرے آقا فرما دے لے میں دو پکڑیا تے پی لیا حضرت جبریل فرما دے لے سونے آئے تو سام فطرت نو پساند کی تا ہے میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے میں میرے واستے کے سیڑھی لیاں دی گئی جیدے اُتے چڑھ کے میں تے جبریل جبریل آسما نہ وروا نہ ہوئے سبحان اللہ زی اسرام پیابدی میرے آقا فرما دے لے پہلے آسمان دے دروا دے تے جبریلے جا کے دستک جتی اندروں نے وعدہ ہی کون آیا ہے دسے آگیا میں جبریل تیرے نال کونے جسے آگیا میرے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام سوال کیتا گیا کیا اِنان نبوت اور رسالت مل گئی جی مل گئی احلم و سحلم مرحبہ دروازہ کھولے آگے آئے حضرت جبریل نال میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے پہلے آسمان دے پہنچے نہ دروازہ کھولے آگے آئے تے پہلے آسمان تے میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سلام نہ لوئی مینو دسے آگے آئے اے سونے نبی جی آتو آٹے باپ آدم نے سلام دعا تو بھار میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے حضرت آدم نے مینو دعا وان دی تھی آئے کہ میں اپنے نیک تے سنیک پیٹے سالے نبی رو خوش آمدین کے نارے سلام دعا تو بھار میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے میں اے ویکھے آ حضرت آدم دے سجے تے کھپے کچھ سائے نظر آ رہے حضرت آدم علیہ السلام جتوں سجے ویندینے تے خوش اندینے جتوں کھپے ویندینے تے رونہ شروع کر دینے میں پوچھیا جبریل کی ماجر ہے جسے آگیا سوئے نبی جی سجے کھپے حضرت آدم دی اُلا دے جیڑی سجے پاسے اے جنتی جیڑی کھپے پاسے اے جہنمی تے جدو بابا جی آدم سجے وال جنتیاں نو ویکھ دینے تے خوش ہو جاندے جدو کھپے جہنمی آنو اپنی اُلاد نو جہنم اندر سڑ دیاں ویر دے حضرت آدم رونہ شروع کر دیندے میرے پاک پیغمبہ علیہ السلام فرما دے لے پھر دوسرے آسمان تے پہنچے نائے اندی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا آئے سوال و جواب دو بعد دروازہ کھٹے آگے آئے احلم و سحلم مرحبہ کے آگے آئے میرے آقا فرما دے لے دوسرے آسمان تے میری ملاقات حضرتِ یحیم علیہ السلام اور حضرتِ عیسیٰ نے صلات و السلام دے نال ہوئی میرے پاک پیغمبہ علیہ السلام فرما دے لے انہ نال دعا سلام دو بار پھر تیسرے آسمان مروا نہ ہوگئے تیسرے آسمان تے میرے آقا فرما دے لے میری ملاقات جنابِ یوسف علیہ السلام نہ ہوگئی ہے سلام دعا ہے اور میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے اس سے ہاپ آئے میں حضرتِ یوسف ذو بے کے آئے آئے حضرتِ یوسف اتنے خوبصورت نے انجھ لکھ دے لے جو میں اللہ نے پوری دنیا بھی چھو عدید دنیا دا حسن کلِ یوسف نوی دے چھڑے آئے علیہ السلام آقا علیہ السلام فرما دے لے میرے حضرتِ یوسف دو بعد چوتھے آسمان پر روانگی ہوئی ایندی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ہے دروازہ کھوڑے آئے احلم و سحلم مرہب آئے یہ تھے جنابِ حضرتِ عدریز علیہ السلام میری ملاقات ہوئی حضرتِ عدریز نہ لے سلاموں دعا دو بعد آقا علیہ السلام فرما دے لے میں پنجویں آسمان پر روانہ ہوئے آئے پنجویں آسمان تے پہنچے آئے سلام دعا احلم و سحلم مرہب آئے میری ملاقات حضرتِ حرون علیہ السلام دے نال کروائی گئی پھر چھٹے آسمان تے میرے آقا روانہ ہوئے آقا علیہ السلام فرما دے لے سرچے میں آسمان تے میری ملاقات جنابِ موسیٰ علیہ السلام نال کروائی گئی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ملے آئے سلام دعا تو بعد جدو موسیٰ علیہ السلام کو جان لگا ہے جنابِ موسیٰ رون لگ بے میں پوچھے آر رون دی وجہ کیے میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے جنابِ موسیٰ فرما دے لے آج نوجوان نبی اے محمد سلام اے آیا میرے تو بعدِ عظمت میرے نالوں سے آدھا لے گیا ہے اور نبی دے دیوانِ اور پروانِ حدیثِ پاک دے الفاظ سننا ہے میرے آقا فرما دے نے جنابِ موسیٰ فرما دے نے حیدی امت آئی ساب نالوں بعد اندر ہے پل جنت جس سارے نبیاں نالوں سے آدھا داخل ہو جائے گی سارے نبیوں کے عہدے پڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے پڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے پڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے میں نے اللہ کے قرآن میں پڑا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے پڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے پڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے میرے آقا نے اسلام فرما دے لے جنابِ موسیٰ نے اسلام نال ملاقات و بار میں نے اور اوپر لگا دے جایا گیا ستمِ آسمان تے میری ملاقات حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نال کروائی گئی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نال آقا فرما دے نے میری ملاقات ہوئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام بیت المامور دا سہارا لے کے بیٹے ہوئے اور پتا جے بیت المامور کی جیزیں جے دے اندر آکے فرشتے نماغ پڑھ دے اللہ دیا تصمیعہ بیان کر دے اللہ دا ذکر بیان کر دے ستر ہزار فرشتے ایک ٹیم اندر آن دے لے پھر اس ستر ہزار بار چلے جان دے لے جتو نکل جان دے لے تے پھر قیامت تک انہ ستر ہزار دیواری آنی اور منصور آباد یہ ایک بات سمجھ لو اسی ہی جے نماز پاڑی لیے تے رابط احسان کر دے ہیں اتنے فرشتے اللہ دی عبادت واسطے وجود اللہ نے ساڑھی نماز دی ضرورت ہے عزیزو احسان چڑھا نیا نیکی کر کے رابط رابنو ساڑھیا نماز آن دی ساڑھے ذکر ازکار دی ضرورت نہیں احسان دی لور نہیں اے تے رابنا احسانے راب نے سانو اپنی عبادت واسطے بنایا ساڑھے تے انامے اللہ نے سانو نمازی بنایا ساڑھے تے احسانے اللہ نے سانو مسجد نال جوڑے آئے ساڑھے تے انامے اسی نماز پڑھا نہ اونے آن راب دا ساڑھے تے احسانے راب دا ساڑھے تے انامے ورنہ راب نو ساڑھیا نماز آنی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں توڑھے احسانے ستر ہزار فریشتہ نبی پاک فرما دے نے اوندہ چلا جاندہ تے پھر قیامت تک اس ستر ہزار دیواری مونین بیت المامور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے او میرے سے آبا منوں ویخ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل میں محمد نال بڑی مل دی جل دیئے منوں ویخ لو ابراہیم علیہ السلام دی شکل میرے نال بڑی مشابت راکے دیئے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے پھر میرے آقے فیر تھے پرطن لے آن دے گئے مہمان نوادی باز تھے ایک اندر دو تھے ایک اندر شہد تھے ایک اندر شراب میرے آقا فرما دے نے میں پھر جناب دو دوالا پہ آلا چکے آئے دو دوالا پرطن چکے آتے پی لے آئے حضرت جبریل فرما دے نے سونے آئے تو سام فطرت روم پسند کی دے اگر تسی شراب والا پرطن چک لے دے تو آڈی امت کمران ہو جانی سی صبحان اللہ زی اسرام پیاب دی لئی لمین المسجد الحرام میرے آقا فرما دے نے پھر می نویستو پر صدرات المنتحا تیل جایا گیا ہے صدرات المنتحا دی جانب میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے میرا سفر شروع ہویا ہے صدرات بیری نو آن دے نے میرے آقا فرما دے نے صدرات بیری میں دا بغور نو دیکھے آئے تے جناب اے دے پتے اے دے وڈے نے جویں ہاتھی دے کانو ہندے نے تے اے نو جڑے بیر لگے لے انہ دا سید مٹکیاں جتنا بڑھائے جر مقام دے مٹکے مفسرین لکھ دے نے اے مٹکا اتنا بڑھائے اے دے اندر تقریباً نہ اور اضافہ کر دیتا ہے میرے آقا نے اسلام فرما دے نے سدرات المنتحہ بیری جو جو چار پانی دے کشم جاری نے چار نہر آئے دو زہری دو باطنی تھے تیڑیاں باطنی نے اور جنتیاں نہر آئے تیڑیاں زہری نے اور جناب نیت فرادیاں نہر آئے میرے آقا نے صلاة و السلام نے دیکھے آئے میرے آقا فرما دے نے سدرات المنتحہ اتنا خوبصورت منظر جیتے میرا استقبال کی تاگہ آئے میرے آقا علیہ السلام سدرات المنتحہ تے پہنچے اور میرے آقا فرما دے نے میں ایتھے جبریل اصلی شکل اندر اصلی شکل اندر چھے سو پارنے حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ فرما دے نے میں حضرت جبریل اصلی شکل اندر اس مقام تے وکھے آئے اور قرآن میں اس بات تذکرہ فرمایا ہے سورہ نجم اللہ دے پاک پہنبل صلات و السلام تے اللہ نے قرآن ناظر کی تا ہے فرمایا وَن نَجْمِ اِزَا حَوَارِ مَا سَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَائِ وَمَا آئیَنْ تِبْعَنِ الْحَوَائِ اِنُّ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اِوْحَائِ پردیا پردیا آقا فرما دے وَلَا قَدْرَ آمُنْ نَسْلَةً اُخْرَائِ اِنْدَا سِدْرَتِ الْمُمْتَحَائِ اِنْدَا مَا جَنَّتُ الْمَحَوَائِ اِذْ يَخْشَ سِدْرَتَ مَا يَخْشَائِ مَا زَغَ الْبَسَرُ وَمَا تَحَائِ میرے آقا نے اسلام فرما دے نے بانت ختم کر رہے آئے آقا فرما دے میں واپسی دا سفر شروع کیتا ہے پھر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نو نمازان دا توفہ دیتا کہ آپ جاں نمازان کنی ہیں اوہ بولو کنی ہیں اسی پانجنی پڑھ دے پجا اور توجہ کرنا میرے آقا اپنی امتنا کتنا محبت کتنا پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے سونے آہ کی توفہ ملے آئے اور میں آپ جاں نمازان لے کے آیا حضرت موسیٰ فرما دے نے سونے آہ واپس چڑے جاؤ میرا واپنی اسرائیل لال پہ ہے توانی امت نے پجا پڑھنیاں وہ تھے پانجنی پڑھ دے تھے پجا واپس جاؤ میرے آقاں واپس گئے جاکے اللہ نو ارزان کی تیا پنتالی رہ گئیاں پھر آئے پھر واپس جاندے آندے پانج رہ گئیاں جناب موسیٰ فرما دے نے سونے آہ اے وی پڑھنیاں کنیاں فرزویاں اوہ بولو کنیاں وہ تھے اندر کوئی اختلاف دے نہیں بولو کنیاں پانجے میرے آقاں فرما دے نے موسیٰ جی انہاں اللہ کو جاندے ہیں منو شرم دیئے اللہ فرما دے نے سونے آہ پریشانہ تیری امت پڑے گی پانج سواب پجامہ داتے چھٹاں گا صبحان اللہ سے اسرام پہ عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد العقس اللہ سے بارکنا ہولہو لنوریہو من آیاتنا انہو میرے نبی پاک اللہ نے میراج کروایا انشاءاللہ اگلا حیثہ اگلے جمعہ اندر بیان ہوئے گا اللہ کنو دعا ہے اللہ منو تتوانو قرآنو سننو سمجھ کے صحیح میں انہانا عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر تاویہ الحمدللہ رب العالمين